آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے بلکیس بانو کے آروپیوں کی رہائی پر جاوید اختر کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا ہے معاملہ ہے گجرا دنگو والی بلکیس بانو وہ پیڑی تھا جو پانچ مہینے کی گروتی تھی اور اس کے ساتھ گینگ ریف کیا گیا اس کی ماں چھوٹی بہن تین سال کی بچی کی ہتیہ کی گئی پریوار کے سات سدسیوں کی ہتیہ ہوئی اس کو لے کر کے وشیش عدالت جو سی بی آئی کی تھی اس نے دوہزار آٹھ میں فیصلہ سنایا اور دوشیوں کو آجیون کار آواز دیا بومبے ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا لیکن آخر کار دوہزار بائیس پندرہ اگست کو ان گیارہ کے گیارہ دوشیوں کو رہا کر دیا گیا نام دیا گیا ایک سمیتی کی سفارش جس نے کہا کہ اچھے برطاؤ کے جلتے ان کو رہا کر دیا جائے اور اس رہائی کے ساتھ بلکی سبانوں کے ان دوشیوں کو مٹھائییں کھلائے گئی ان کو مالائیں پہنائی گئیں ان کے سواگت کیے گئے جیسے کہ یہ کوئی کسی تیر تھی آترا سے لوٹ کر کے واپس آئے ہوں اس کو لے کر کہ گیتکار جعوید اختر کا ایک بڑا بیان آیا ہے جعوید اختر نے کیا کہا ہے جعوید اختر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پانچ مہینے کی گروتی مہیلہ کے ساتھ بلکار کیا اور ان کی تین سال کی بیٹی سمیت پریوار کے ساتھ لوگوں کی ہتیا کی انہیں جیل سے چھوڑ دیا گیا ان لوگوں کو مٹھائیاں کھلائی گئی اور مالا پہنایا گیا آپ دیکھئے کہ اس کو سوچئے ہمارے سماج میں کچھ تو گم بھیر ہے جو غلط ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جعوید اختر کا کہنا ہے کہ ایک طرف جو لوگ گینگ ریپ کے آروپی ہیں آجیون کاراواز کٹ رہے ہیں ان کی رہائی پر مٹھائییں بٹی جاری ہیں ان کو مٹھائییں کھلائی جاری ہیں ان کو مالائیں پہنائی جاری ہیں کیا واقعی میں یہ ایک سبھے سماج کی پہچان ہے کیا ہمارے سماج میں واقعی میں کچھ غلط ہو رہا ہے ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم اسے گمبیر تاثر لیں کہ آخر ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرورت آئیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرورت آئیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں اور لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ